انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ضرور ہوتی ہیں مگر صاحب زرف لوگ ہی فراق دنی سے غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اسلاحہ کا راستہ ڈھوٹتے ہیں اور پھر ترقی کی شارہ پر آگے چل پڑتے ہیں یہی پس بنظر ہے آج کل سابق وزیراعظم عمرارت خان کی سیاسی غلطیوں کا اعتراف نامہ پچھلے تین دنوں سے سوشل میڈیا اور نیوز چینلز پر نشر ہو رہا ہے یقیناً خان صاحب کی ایک دو غلطیاں نہیں بلکہ غلطیوں کا امبار ہے کافی غلطیاں انہوں نے کھلے دل سے مان بھی نہیں ہیں جیسے نواز شریف کو لندن پھیجنا سابق قارمی چیف جنرل باجوا کو ایکسنشن دینا جسٹس فائز عصہ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو تائینات کرنا یوکرین جن سے قبل اروز جانا الیکٹیبلز کو جباک کرنا اتحادیوں کے ساتھ بن کر حکومت بنانا وغیرہ وغیرہ یہ تو وہ غلطیاں ہیں جن کا عبران خان صاحب کو احساس ہوا ہے یا انہوں نے مناسب سنجھا کہ اس کا پبلک لیو اعتراف کرے اور جرتبندی سے اس کو مان لیں تاہم پی ٹی آئی کے اقتدار اور سیاست کا تنقیدی مشاہدہ کیا جائے تو عبران خان سے بہت سے ایسی غلطیاں بھی سرزد ہوئی ہیں جن کا تاحال انہیں اندازہ نہیں یا وہ گویا کسی بھی وجہ سے خان صاحب ان غلطیوں کو ابھی ماننے کو تیار نہیں ہے چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو تحریک عدم اعتباد کے بعد عبران خان کی سب سے بڑی غلطی قومی اسمبلی سے استعمائی استعفے دینا تھا ان کی سب سے بڑی پالیمانی قوت کو قومی اسمبلی سے اسکد فارق ہو جانے کو وقت نے ایک غرمنطقی فیصلہ دیا کیونکہ صرف دو سیٹس کا فرق تھا مگر عبران خان نے مناسب سمجھا کہ وہ قومی اسمبلی سے نکل جائیں یہی وجہ ہے کہ آج پی ٹی آئی اپنی پالیمانی اکثریت کے باوجود قانون سازی سے لا تعلق ہے جبکہ اس کے استعفے تاحال حوام معلق ہیں اور اس دوران قومی اسمبلی دھڑا دھڑ قانون سازی کر رہی ہے اور جو کہ خالصتا وہ قانون سازی ہے جس میں عمومی طور پر وہ قانون سازی ہے جس سے خود جو اشرافیہ ہے جو اس وقت حکومتی سختیات ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے بلا شوا قومی اسمبلی کے استعفے قانون صاحب کی بڑی غلطی تھی جس کا کبھی نہ کبھی وہ اطراف کریں گے سیاست میں صبر و تحمل اور قومی سیاسی مفادات کے لیے قدم قدم پر حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن عمران خان نے اپنی بزارت عظمہ میں مقالفین سے نفرت اور ذاتی انا کی وجہ سے کبھی بات کرنا گوارہ نہیں کیا حد تو یہ ہے کہ نیساقی معیشت کی پیشکش کو بھی عمران خان نے ٹکرا دیا انہوں نے قردم تمزیموں سے تو مذاکرات کو قبول کیا لیکن قائد حصب اختراف سے بات چیت کو ضروری نہیں سمجھا یقیناً یہ خان صاحب کی ایک بڑی سیاسی غلطی تھی جس کا انہیں کبھی نہ کبھی اطراف کرنا ہوگا اچھی طرح سوالگ ہے کہ حالیہ دنوں میں بھی عمران خان صاحب نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ بات کرنی ہوتی ہے پہلے وہ اپوزیشن تھی آج وہ حکومت ہے مگر عمران خان صاحب کو بات چیت کی پیشکش کرنی پڑی سیاسی اعتبار سے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو عثمان بزدار کے حوالہ کرنے یہ بھی عمران خان کی بڑی فاج غلطی تھی ان کے حامی ان کے مقالفین اس معاملے میں یقصہ ہیں کون عمران خان کا حبدرد ہے یا حمایتی ہے جو عثمان بزدار کے انتقاب اور پجاب کی گورننس کے حوالے سے عمران خان کو تنقید کا رشانہ نہیں بناتا اور پورے چار سال پولے چار سال جب عمران خان کی حکومت رہی عثمان بزدار ان کی گلے کی ہڈی بنا رہا چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کی تائیناتیوں میں بزدار نے ریکارڈ بنایا لیکن عمران خان نے نجانے کیوں ہر بار عثمان بزدار پر سو فیصد اعتماد کا اظہار کیا معلوم نہیں کہ خان صاحب اس غلطی کا اطراف کپ کریں گے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد عمران خان نے مبینہ امریکی سائفر اور سادش الزامات کو پروان چڑھایا لیکن آڈیو لیکس اور اسکری قیادت کے بیانات نے ثابت کیا کہ عمران خان نے مداخلت کو سادش قرار دینے کا سیاسی بیانیہ ترتیب دینے میں کچھ غلطی کی شاید خان صاحب کو کبھی نہ کبھی اس غلطی کا بھی اطراف کرنا ہوگا چینج کے سادشی بیانیے اور ضمیر فروشی کے الزامات کا پرچار کرتے ہوئے عمران خان نے پہلے ادارے کے ساتھ نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا اور پھر ملٹری لیڈیشپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جو پیمرہ کی فابندیوں کی وجہ سے ہم زبان پر نہیں لات سکتے گو کہ ایسے اداز خطابت سے عمران خان کی عوامی پذیرائی بڑی لیکن در حقیقت ان کی سیاسی ساتھ کو شاید نقصان پہنچا یا کم از کم اس کے مستقبل بے اثرات ہوں گے ممکن ہے خان صاحب کبھی نہ کبھی اس غلطی کو کبھی اعتراف کریں افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ عمران خان نے شعباز حکومت کی مخالفت میں ابتدائی طور پر نئے آرمی چیف کی تائیناتی کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی اگرچہ آرمی چیف کی تقنیلی کے عمل میں عمران خان کی ہدایت پر صدر عارف علمی نے مکمل تعاون کیا لیکن آرمی چیف کی نام صدقی سے پہلے عمران خان نے شعباز حکومت کی کسی بھی فیصلے کی مخالفت میں کیسز بن چکے ہیں لیکن توشاہ خانہ کیس میں سعودی عرب سے توفے میں ملنے والی گھڑی کی فروق یقین ان عمران خان کی ناقابل تلافی غلطی ہے توشاہ خانہ کیس کی بنیاد پر ہی الیکشن کمیشن عمران خان کو ناہل کی اور اب عمران خان کی پارٹی سربراہی کی حیثیت پر حلوال لٹک رہی ہے کیا خان صاحب کو توفے میں ملنے والی گھڑیاں یا دیگر ایشیاں کو بیچنا ان کی غلطی ہے کیا ان کو اس کا اطراف کرنا چاہیے پی ٹی آئی حکومت میں کرپشن کی مبینہ اصل غلاء اور صحابہ خاتون اول کی قریبی دوست فرہ گوگی کا دفاع کرنا بھی عمران خان کی ایک بڑی غلطی ہے فرہ گوگی پر نیپ کیس کو انتقابی کا روائی قرار دیتے ہوئے خان صاحب نے کہا اور بہت ہی یقینی طور پر متنازع ان کی یہ بات تھی کہ فرہ گوگی کا قصور کیا ہے پرپور دفاع کیا عمران خان نے فرہ گوگی کا سیاسی غلطیوں اور پالیسی سے تضالات سے ہٹ کر کچھ معاملات اخلاقیات کے زملے میں بھی آتے ہیں مران خان نے اپنے سیاسی حریفوں کو چور ڈاکو لٹیرے کے ناظبہ القابات سے نوازا بلکہ تضحیق آمیز فقرے اور اخلاقی باختہ جملے بھی انہوں نے ادا کیے وہ نہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہر صورت میں غلطی تھی ان کی مران خان کی غلطیوں کا اطراف اور وہ غلطیاں جن کا وہ اطراف ابھی انہوں نے نہیں کیا ہے تباہ موضوعات پر بات کریں گے چھوٹے سے بلکل وقت کے بعد واقعے سے